ایک بادشاہ نے اپنے سب سے قابل وزیر سے کہا کہ اس کے مملکت میں سے پانچ احمق ترین لوگوں کو ایک مہینے میں تلاش کر کے اس کے حضور پیش کیا جائے ایک مہینے کی جدو جہت کے بعد وزیر نے صرف دو احمقوں کو پیش کیا بادشاہ نے نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں نے پانچ احمقوں کو پیش کرنے کے لئے کہا تھا وزیر نے کہا حضور مجھے ایک ایک کر کے احمقوں کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے وزیر نے پہلا احمق پیش کرتے ہوئے کہا یہ بڑا احمق اس لئے ہے کہ بیل گاڑی میں سوار ہونے کے باوجود اس نے سمان اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا دوسرے احمق کو پیش کرتے ہوئے کہا اس شخص کے گھر کی چھت پر بیچ پڑے تھے ان بیجوں کی وجہ سے چھت پر گاس اگ آئی یہ شخص اپنے بیل کو لکری کی سیری سے چھت پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا تاں کہ بیل چھت پر چڑھ کر گاس چڑھ لے وزیر نے کہا جان کی امان پاؤں تو ارز کروں بادشاہ نے کہا کہو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا وزیر نے کہا عالی مرتبت آپ بادشاہت وقت ہیں اور تمام ریا اور سلطنت کے امور چلانے کے ذمہ دار ہیں مگر قابل ترین اور اہل افراد کو تلاش کرنے کی بجائے آپ نے احمق ترین لوگوں کو تلاش کرنے میں نہ صرف اپنا وقت برباد کیا بلکہ ایک اہم وزیر کا وقت بھی برباد کیا لہٰذا چوتھے احمق آپ ہیں بادشاہ نے تل ملاتے ہوئے سوال کیا اچھا اب بتا بھی پانچویں احمق کون ہیں وزیر نے ارز کیا جان پنا پانچویں احمق یہ شخص ہے جو فیس بک سے چمٹا ہوا ہے اپنے دفتری اور کاروباری فرائز اور خاندان کے بہت سے کاموں سے لا پرواہی برت رہا ہے اسے اپنا قیمتی وقت ضائع ہونے کا احساس تک نہیں اور حد تو یہ ہے کہ ابھی تک ڈیٹھ بن کر یہ سٹیٹس برتا چلا جا رہا ہے بادشاہ سلامت اچانک اٹھ کرے ہوئے گسے کی حالت میں بادشاہ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا وائی فائی اوف اور پورے دربار پر سناٹا چھا گیا آپ کو ہماری یہ کہانی کیسے لگی ہمیں کمٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں